ہی حضرات کو اس جشن کی پرخلوص مبارک بات پیش کرتا ہوں چار مصروں سے آغازیں سفر کر رہا ہوں شیر اچھے لگیں گے داد نہیں دعا ہوتے کہ جو عزل سے آمیر ہوتا ہے کہ جو عزل سے آمیر ہوتا ہے وہ نبی کا وزیر ہوتا ہے کہ گھر میں پیدا اشی شریفوں کے جشن نہیں دے غدیر ہو کہ گھر میں پیدا اشی شریفوں کے کہ جشن نہیں دے غدیر ہوتا ہے کہ جشن نہیں دے ایک نعرے سلوال کا سہارہ دیتے ہیں یہ مطلع بھئیہ تم لوگ کے لئے حوالے کرنو جو بچے نعرے لگا رہے تھے سماعت پر مالیں کہ حیدر حیدر کے عاشقوں نے محفل سجا سجا کے ظالم کمار ڈالا نعرہ لگا لگا محفل سجا سجا کے کے ظالم کمار ڈالا کمار ڈالا نعرہ لگا لگا کے ایفہ 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 تمہ کے دل پر خادم ہوں میں تمہارا ایفہ تمہ کے دل پر خادم ہوں میں تمہارا جبریل کر رہے ہیں جھلا 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 کہ جبرین کر رہے ہیں جھلا 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 شیرہ والے کر رہا ہوں کہ دیوان علی کا انداز ہے نرالہ دی دیوان ہے کہ دیوان علی کا انداز ہے نرالہ بہلول بیچتا ہے جنت بنا بنا موسیقی 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 ایک شیر حوالے کرنا ہوں حضرات ہندی میں توتا کہتے ہیں انگریزی میں پائرٹ کہتے ہیں شیر حوالے کر رہا ہوں کہ خیدر 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 کی دشمانی میں یہ حال ہو گیا ہے خیدر 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 کی دشمانی میں یہ حال ہو گیا ہے توتے بنا رہے ہیں قرآن رٹا رٹا کہ بحلول بیچتا ہے جنت بنا بنا کے ایک نعرے سباب کے ساتھ رہے ہیں کہ بحلول بیچتا ہے جنت بنا بنا کے گازی گازی کے دشمانوں سے جو بیلیاں ہے پدلا کتنے نکاح توڑے پرچم دکھا دیکھا اگنارہ سلوات کا حضرات سحم وآلہ مطلعہ حوالے کرنا کہ میرے علی کا میرے علی کا میرے علی کا چہرے انور اس درجہ قرآنی ہے اس درجہ قرآنی ہے میرے علی کا چہرے انور اس درجہ قرآنی ہے اور دیکھنے والے یہ کہتے ہیں پڑھنے میں آسانی ہے میرے علی کا میرے علی کا میرے علی کا چہرے انور اس درجہ قرآنی ہے اس درجہ قرآنی ہے دیکھنے والے یہ کہتے ہیں پڑھنے میں آسانی ہے پڑھنے میں آسانی ہے کہ دور سے بیٹھے لوگ کر دور سے بیٹھے لوگ یہی کہتے ہیں سننے میں آسانی ہے سننے میں آسانی ہے دور سے بیٹھے لوگ کہیں گے سننے میں آسانی ہے ایک نعرے سلوات کا اور سہرہ دیں کہ میرے علی کا یہ شیر بہت اور خاص حوالے دروں مولانا دیکھ لیں کہ مجلس شہ کا قبر کے اندر مجھ کو یہ انعام ملا مجھ کو یہ انعام ملا مجلس شہ کا قبر کے اندر مجھ کو یہ انعام ملا ارے بولے فرشتے اس کی صورت جانی اور پہچانی ہے پہچانی ہے میرے علی کا ارے میرے علی کا چہرہ انعور اس درجہ قرآنی ہے اس درجہ قرآنی ہے کہ مجلس شہ کا قبر کے اندر مجھ کو یہ انعام ملا ارے بولے فرشتے اس کی صورت جانی اور پہچانی ہے جانی اور پہچانی ہے کہ پھیک کے ظالم کہ کہتے ہو کہتے ہو دریائے شجاعت ایرے غیرے لوگوں کو ایرے غیرے لوگوں کو کہتے ہو دریائے شجاعت ایرے غیرے لوگوں کو ارے دیکھنا ہے اب جنگ اوہد میں کس میں کتنا پانی ہے ایرے غیرے لوگوں کو ایرے غیرے لوگوں کو دیکھنا ہے اب جنگ اوہد میں کس میں کتنا پانی ہے کس میں کتنا پانی ہے کہ پھیک کے ظالم بھاگ رہے ہیں ڈھالوں اور تلواروں کو ڈھالوں اور تلواروں کو پھیک کے ظالم بھاگ رہے ہیں ڈھالوں اور تلواروں کو ارے ٹوٹے ہوئے نیزے کا حملہ اس درجہ تو پانی ہے اس درجہ تو پانی ہے مولانا میں شیر حوالے کر رہا ہوں شاید کسی لائق ہو اگر اچھا لگے گا دعاوں سے نماز دیجئے گا بطور خاص شیر حوالے کر رہا ہوں کہ حاجیوں حاجیوں حج کرنے سے پہلے کربو بلا کو کرلو سلام کربو بلا کو کرلو سلام حاجیوں حج کرنے سے پہلے کربو بلا کو کرلو سلام ارے کربو بلا جس کو کہتے ہیں کعبے کی پیشانی ہے کعبے کی پیشانی ہے یا حسین 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 اللہم کہ حاجیوں حاج کرنے سے پہلے کربو بلا کو کرلو سلام کربو بلا جس کو کہتے ہیں کعبے کی پیشانی ہے کعبے کی پیشانی ہے یہ مختے کا شیر بتا اور خاص سماعت فرمالے کہ امام حسین نے کہا تھا مجھے ہند جانا ہے کہ جب سے سنا آیا تھا لبے شبیر پہ ہندوستان کا نام تیرے ہندوستان کا نام کہ جب سے سنا آیا تھا لبے شبیر پہ ہندوستان کا نام تیرے میرے ہندوستان کا نام جب سے سنایا تھلبِ شبیر پہ ہندوستان کا نام اور تنمن دھن سے تب سے چندن پکا ہندوستانی ہے کہ جب سے سنا اور جب سے سنا آیا تھلبِ شبیر پہ ہندوستان کا نام میرے ہندوستان کا نام اور تنمن دھن سے تب سے چندن پکا ہندوستانی ہے پکا ہندوستانی ہے ایک مطلع اور دو تین شعر میں اور حوالے کر دے رہا ہوں بطور خاص سماعت ورمال نے حضرات کہ جو احمد سے وفاداری کرے گا کہ جو احمد سے وفاداری کرے گا وہ سرور کی عزاداری کرے گا کی کہا باس کو حیدر نے لے کر کی کہا باس کو حیدر نے لے کر میرا بے تالم داری کرے گا کی میرا بے تالم داری کرے گا علی کا بہت ہے جس کے لہوں میں کہ علی کا بہت ہے جس کے لہوں میں وہ ہر صورت میں مکاری کرے گا اور یہ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ ہرشتے دار جس قائب نے ملجم ہرشتے دار جس قائب نے ملجم وہ ہر صورت میں مکاری کرے گا کہ ہر صورت میں مکاری کرے گا کہ ہر صورت میں مکاری کرے گا جو دشمن ہے شاہِ کربو بلا کا کہ جو دشمن ہے شاہِ کربو بلا کا وہ ہر صورت میں مکاری کرے گا کہ وہ ہر صورت میں مکاری کرے گا ایک نعرِ صلوات کا بھزرہ صحرہ دے دیں آخری میں یہ ایک مطلع میں تین شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمانے دیکھ لیں گے شاہِد کسی لائے شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جو ہے قرآن میں وہ قرآن کی تفسیر میں ہے حوصلہ بھائی میں کہ جو ہے قرآن میں وہ قرآن کی تفسیر میں ہے حوصلہ بھائی میں جو ہے وہ ہی ہمشیر میں ہے کہ حوصلہ بھائی میں اور یہ قطع بند شعر حوالے کر رہا ہوں کہ مہر میں ہے فاطمہ زہرہ کے ہیں سارے دریاں ان کا بیٹا ہوں شرف یہ میری تقدیر میں ہے ارے میں جہاں چاہو وہ ہمش کے سکینہ بھر لو دوسرا دیکھیں گے بتا رہے خاص کہ مہر میں ہے کہ مہرہ چاہو بھائی مجھ کے سکینہ بھر لو حوز کوسر بھی میرے باپ کی جاگیر میں ہے کہ دین اسلام کو آزاد کیا ہے اس نے ایک بیمار جو جکڑا ہوا زنجی میں علی کا بیٹا ہوں سن یزید کے لش کر میرے جد ہے پیغمبر میں علی کا بیٹا ہوں سن یزید کے لش کر پورا بن نہ پڑتے ہوئے سر دو بن بھائیہ کے حق میں کہ میرے طفل چھٹکی سے تیر کو مسلتے ہیں خنجروں کے سینوں پر مسکرا کے چلتے ہیں سور مہیں گھر کا گھر میں علی کا بیٹا ہوں سن یزید کے لش کر میں علی کا بیٹا ہوں ایک نعرہ سلوات کا حضرہ سہرہ دو ایک اور نعرہ سلوات کا حضرہ سہرہ دو کہ میزل گیل کپڑے کے فوج کو نچھو لوں گا کہ میزل گیل کپڑے کے فوج کو نچھو لوں گا میں اکی للاکوں کی گردنیں مروڑوں گا ایک نہ جائے گا بچ کر میں علی کا بیٹا ہوں کہ سن یزید کے لش کر میں علی کا بیٹا ہوں دیکھیں حضرات کبھی کبھی پڑھا نہیں جاتا لیکن کبھی کبھی ایک آج بند کہتا ہے میں حوالے کر دے رہا ہوں دونوں مصرے بطور خاص ہماراں فرما لیں گے سرکار کہ سن یزید کے لش کر میں علی کا بیٹا ہوں کون 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 روک سکتا ہے نہر پہ میری راہیں دوسرا مصرہ بطور خاص کہ کون 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 روک سکتا ہے نہر پہ میری راہیں مصرہ بطور خاص زل فقار ہیں باہیں آنکھ ہیں میری خنجر میں علی کا بیٹا ہوں کہ سن یزید کے لش کر میں علی کا بیٹا ہوں سارے بند چھوڑتے ہو سرکار یہ ہے آخری بند حوالے کر رہا ہوں کہ خنجروں 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 کی بارج ہو یا ہو بڑھ تیروں کی یا ہو بڑھ تیروں کی مشک لاؤں گا بھر کر میری خنجروں 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 اباس ہے اباس ہے اللہم کہ سن یزد کے لشکر ملک بیٹا ہوں کاغذوں کاغذوں کی سورت میں لشکروں کو پھاڑوں گا کاغذوں کی سورت میں لشکروں کو پھاڑوں گا مجھلِ بابی خیبار کے علق ماؤں کاغھوں گا مجھ میں قوتِ حیبر ملک بیٹا ہوں سن یزد کے لشکر ملک بیٹا ہوں سن یزد کے لشکر ملک بیٹا ہوں حضرات ہمارے وقارچا ہمارے بزرگ ہمارے سرپراس ان کا چار مصروں کے لئے حکم ہیں میں حوالے کر دیتا ہوں اس سے پہلے جب وقارچا نے بلوایا تھا زمینے چار مصرے پاکے گیا تھا میں حوالے کر دیتا ہوں کہ نبی کی تاریخ خیموط بر میں نجان فتحوں زفر نہ ہوتا کہ نبی کی تاریخ خیموط بر میں نجان فتحوں زفر نہ ہوتا نجان فتحوں زفر نہ ہوتا کہ وجود حیدر اگر نہ ہوتا تو مارے کا کوئی سر نہ ہوتا کہ نبی کی تاریخ خیموط بر میں کہ تمہاری نیت جو ٹھیک ہو دیں تمہیں رہے مستقیم ملتی کہ تمہاری نیت جو ٹھیک ہو دیں تو میرے مستقیم ملتی تو میرے مستقیم ملتی کہ تمہارا سر جانا مات پر دیں اگر نہ ہوتا تو میرے مستقیم ملتی کہ تمہارا سر جانا مات پر دیں شکر